آپ نے تی ٹونٹی وولڈ کپ کے بعد اگلے سال پچھلے سال آپ نے فورا شیف ملک کو کہا خدا حافظ شیف ملک نے کہا بابر نے اس سے ویڈنگ کی کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے کب لینا ہے کب نہیں لینا ہے یہ آن ریکارڈ ہے ٹی وی گھنٹری ہو ہے شیف ملک کہہ رہے ہیں اس کے بعد میری انٹرسائی ہے یہ کہ شیف ملک کو انہوں نے انہوں نے یہاں نہیں کیا بات یہ ہے کہ آپ نے آصف علی کے چار چکے اور ایک میں میں دو چکے وہ بھی شیف ملک ان کے ساتھ سمجھا رہے تھے جیسے کل شیف ملک نے بتایا کہ میں نے آصف وہ کہا تھا دیکھ یار تُو نے سٹرینڈ مارنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں گیم پلان ہوتے ہیں بلکل گیم پلان ہوتے ہیں پاکستان کا پرابلم غاشب یہ ہے اور علفات کہ آپ کے پاس میڈر آرڈر تھا ہی نہیں جب ورلڈ کپ ختم ہو کر آپ نے شیف اور حفیظ کو خدافت کا چلے حفیظ تو ریٹائر ہو گئے نا یار آپ ان کو چھوڑ دینا آپ کو دو ریٹائرمنٹ کاشے بہت چوبی ہیں بلکل بلکل شویف ریٹائر نہیں ہوا شویف تو ٹورنمنٹ سے پہلے میں آویلیبل ہوں اور اس نے یہ بات بولی کہ بابر نے شویف سے پوچھا شویف بھائی کیا آپ آویلیبل ہیں اس نے بولا یار ایم ویری مچ آویلیبل اور میں فٹ ہوں اس کی فٹس دیکھو نا یار اس کی فٹس دیکھو نا یار میں شیف ملک کو بولتا کہ دیکھو یہ میں گارانٹی نہیں دے رہا کہ آپ کھیلیں گے بڑھ کر یہ ابھی چھوڑ دیں بڑ میں آپ کی پوزیشن آپ کی اٹلیزیشن کرتے ہیں آپ کو ڈبل کانٹریک آفر کرتا ہوں آپ سینٹر کانٹریک میں بھی ہیں آپ ہمارے اسسسٹنٹ بیٹنگ پوچھ بھی ہیں آپ کا کام ہے آپ لڑکو گروہ کریں بلکل آپ تور پر کھیلیں نہ کھیلیں بٹیور بڑ آپ ان لڑکو کو لے کے چلیں چھ مینے ساتھ